بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آ جاتا ہے کوشن نمبر نائنٹین کوشن نمبر نائنٹین میں دیکھیں کہ ہمارے پاس پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں زیرو سے فور تک ہے پھر زیرو سے فور وائے مائنس وائے سکوئر تک ہے اور اس میں کیا فنکشن دیا ہے ایکس سکوئر بلس وائے سکوئر اور ڈی ایکس ڈی وائے پھر وہی کام آگیا ہے اس کو ہم پولر کوارڈینیٹس میں چینج کریں گے کیونکہ ایکس سکوئر بلس وائے سکوئر سرکل والی چیز آ گیا ہے تو ہم اس کو پولر میں چینج کریں گے سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں کہ ریجن ڈرہ کرتے ہیں جو ریجن دیا گیا ہے ریجن کیا ہے ادھر لکھا ہوئے ڈی ایکس ادھر کیا لکھا ہوئے ڈی ایکس اگر یہ ڈی ایکس ہے تو ادھر کیا ہونا چاہیے ایکس ہونا چاہیے x is equal to 0 اور ادھر بھی کیا نہ چاہیے x is equal to یہ تو x is equal to 0 کا کیا مطلب ہے y x is پورے کا پورا ٹھیک ہے یہاں پر x کی value 0 ہوتی ہے اب اس کی طرف آ جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے x is equal to 4y minus y کا square اس کا square root دونوں طرف square لیتے ہیں x x square is equal to 4y minus y square ان دونوں چیزوں کو ادھر لے آتے ہیں x square plus y y square minus 4y is equal to 0 دونوں کو اس لیے لائے میں نے کیونکہ ادھر constant number ہونا چاہیے کوئی variable والی چیز نہیں ہونی چاہیے اگر ہم نے circle کی question کو دیکھنا ہے تو اس کی یعنی کہ یہ y والی کا ساری کا square ہونا چاہیے یہ صرف 4y لکھا ہوا ہے تو اس کا ہم completing square اس کا کرتے ہیں x square x کا whole square بنا ہوا ہے پہلے سے y کا whole square ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے y کا whole square minus two into یہ والا y اور ہم نے four بنانا ادھر four بنانا تو ادھر کیا رکھنا پڑے گا two رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہ two جو نیا رکھ ہے اس کو square دونوں طرف ایڈ گار دو ہے 10th class میں آپ نے پڑا ہوگا completing square سے x square اب یہ کونسا completing square بنتا ہے y minus two کا whole square y minus two کا whole square یہ فرمولا بن گیا ہے اس طرف کیا بن گیا ہے two کا whole square اب مجھے بتائیں یہ کونسا کس circle کی question بان گیا ہے یہ اس circle کی question بان گیا ہے جس کا center کیا ہے zero two center کیا ہے اس کا zero two کیونکہ x کے ساتھ کچھ نہیں ہے zero تو ہے نا zero two اور اس کا radius کتنا ہے r is equal to two تو اس circle کو ہم ادھر draw کرتے ہیں تو یہ اس کا center zero two ہے y کی value two x کی value zero ہے اس کا مطلب ہے یہ y axis کے اوپر کہیں ہوگا ہے یہ suppose کرتے ہیں یہ one ہے اور یہ two ہے radius two ہے تو اس کو یہاں پر touch کرنا چاہیے origin کے ساتھ تیکھیں circle ہم بناتے ہیں وہ circle بناتے ہیں جو origin کے ساتھ touch کر دے اس کا radius two ہو تیکھیں یہ ایسا circle ہے جو origin کے ساتھ touch کر رہے اور اس کا radius two ہے radius two ہونے کی وجہ سے ہی تو touch کر رہے تو یہ اس کا center گیا ہے zero two ابھی ہم نے نکالا ہے zero two اس کا center ہے اب یہ تو ہم نے بنا لیا ہے یہ پہلے والی چیز ہم نے بنا لیا ہے تو اب یہ دیکھیں x جو y والی چیز ہے y zero سے لے کر four دکھا ہے تو ظاہری بات ہے یہاں سے لے کر یہاں دک radius کتنا ہو گیا ہے دو یہ بھی تو radius ہے نا دو جمعہ دو یہ چار ہو جائے گا یہاں دک اس کی کرو جاتی ہے یہ والا side ہم نہیں لیں گے یہ والا حصہ یہ ہم consider کریں گے ہمارا region جو ہے وہ یہ والا سارا حصہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں اس کو polar میں change کرتے ہیں polar میں change کرنے کے لیے ہم یہ اس طرح لکھتے ہیں dx dy کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں dr dr d theta پہلے سے لکھ دیتے ہیں اس کی جگہ کیا لکھ دیں گے r square لکھ دیں گے dot اور اب limits لگانی ہے dr limits r limits r zero سے start ہو رہا ہے اور r یہ variate ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پچھلی جو ہم نے جتنے بھی region پڑے تھے ان میں r constant رہتا تھا نا for example یہ والا جو ایک کرو تھا یہ والا کرو تھا دیکھو یہاں سے اگر دیکھیں تو یہاں سے r اتنا ادھر ہے اتنا ادھر ہے اتنا ہی ادھر ادھر جتنا مزی چلے جائیں r اتنا ہی رہتا ہے لیکن یہ دیکھیں اگر r کو یہاں سے اس point کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے تو اس پہ r zero ہوگا فاصلہ یہاں سے لے کے فاصلہ یہاں سے لے کے کوئی اور فاصلہ ہوگا یہاں سے r لیں کوئی اور ہوگا یہاں سے لیں کوئی اور ہوگا اس کا مطلب ہے یہ variate ہو رہا ہے یہ constant نہیں ہے ہم یہ نہیں لکھ سکتے کہ r zero سے لے کر r four تک ہے نہیں وہ تب لکھ سکتے ہیں جب سارے سب سے فاصلہ اس کا distance جو ہے رہا same same ہو لیکن اس میں distance change ہو رہا ہے تو اس میں جو curve دی گئی ہے اس کو polar میں change کرنا پڑے گا یہ یہ والی جو curve ہے یہ کون سی curve ہے یہ والی ٹھیک ہے اس کو polar میں change کرنا پڑے گا x کی جگہ رکھتے ہیں r cause of theta ٹھیک ہے یا suppose کرتے ہیں x square ادھر آگیا y square بھی ادھر آگیا x square plus y square ادھر آگیا ادھر کیا بچ ہے 4 y x square y square کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں r square ٹھیک ہے اور 4 y کی جگہ لکھ دیتے ہیں r sine of theta ٹھیک ہو گیا r اس r سے کٹ گیا تو r کی جگہ ہم کیا لکھیں گے 4 sine of theta تو for example یہ جو curve ہے یہ curve ہے polar شکل میں اس کی کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے r is equal to 4 sine theta یہ polar شکل ہے اس کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر 4 آگیا نا 4 اس کا مدر پر 4 تک جائے گی 7 sine theta اس کو بتا رہا ہے کہ یہ angle بھی 7 change ہو رہا ہے variate ہو رہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم لکھیں گے r 0 سے لے کر r r is equal to 4 sine theta تک ہے وہ reason میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم پڑھتے تھے کہ پڑھا ہم نے کہ جو اگر constant ہو r وہ والا لے لیں گا for example r 1 ہے تو ادھر بھی 1 ہے ادھر بھی ادھر بھی جدر مرضی لے لیں لیکن یہ والا جو r ہے ادھر کوئی اور ہے ادھر کوئی اور ادھر کوئی اور ٹھیک ہے لہٰذا ہم یہ constant نہیں لیں گے بلکہ اس curve کی cushion اس میں راکھ دیں گے یہ والا expression اس میں راکھ دیں گے اب اب θیٹا کی value کیا ہے ظاہر بعد θیٹا 0 سے start ہو رہا ہے کیونکہ یہ پہلے coordinate میں ساری curve تو 0 سے start ہو رہا ہے θیٹا is equal to pi by 2 تک جا رہا ہے ادھر ہم لکھ دیتے ہیں θیٹا 0 سے start ہو رہا ہے θیٹا is equal to pi by 2 تک جا رہا ہے اس کو اب solve کا لیتے ہیں r cube ہے r cube direct لیتے ہیں اس کی integration کیا ہوئی r 4 بٹا 4 اور limit کیا ہے 0 سے لے کر 4 sine of θ اور 0 سے لے کر pi by 2 by d θ لکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہ 1 by 4 میں باہر لے آتا ہوں 1 by 4 اوپر وی limit put کرتے ہیں 0 سے لے کر pi by 2 تک اوپر وی limit put کرتے ہیں تو 4 sine of θ سارے کی power 4 minus 0 نہیں لکھتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں θ تو یہ 3 4 ہو جائیں گے نا 4 کی power 4 4 ہو گئے 1 4 اس سے کار دیتے ہیں تو 3 رہ جائیں گے 4 کی طاقت 3 رہ جائے گی 4 کی طاقت 3 کتنی ہوتی ہے 64 ادھر ہم لکھیں گے 64 sine کی power 4 θ اور 0 سے pi by 2 تک d θ اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں 64 باہر آجے گا 0 سے لے کر pi by 2 تک sine کی power 4 θ d θ اب اس کو ہم آسانی سے حل کر لیں گے والس کو sine فرمولے سے جو آپ نے 5 چپٹر نے پڑا ہوا ہے وہ بھی جس طرح sine فرمولہ ہے وہ بھی اسی طرح sine فرمولہ ہے کیونکہ یہاں پر limit کیا ہے 0 سے pi by 2 تک limit دی گئی ہے تو ہم وہ فرمولہ استعمال کر سکتے ہیں 64 ڈارٹ لکھیں گے پہلے power میں اوپر والے حصے میں ہم آرڈ والے power minus کریں گے آرڈ والے number minus کریں گے نیچے حصے میں ہم even والے number minus کریں گے ساتھ کیونکہ اس کی power even میں آ رہی ہے تو pi by 2 بھی ساتھ آ جائے گا تو پہلے سب سے پہلے 4 میں سے پہلا order number 1 minus کرتے ہیں into دوسرا order number 3 اگر تیسرا order number 5 minus کریں گے تو وہ minus میں جواب چلا جائے گا تو ہم وہاں تا رک جائیں گے نیچے آ جاتے ہیں پہلے even number اس میں 0 minus کریں گے 4 minus 0 پھر دوسرا even number 2 4 minus 2 کریں گے اگر 4 minus آگے 4 minus 4 ہو جائے گا تو وہ 0 ہو جائے گا تو بھی ہم آگے رک جائیں گے ڈارڈ کیونکہ power even ہے تو ہم 7 pi by 2 بھی لکھ دیں گے اگر یہ even نہ ہوتی آٹھ ہوتی تو ہم pi by 2 نہ لکھتے یہاں تک رہنے دیتے اب اس کو الکہ لیتے ہیں 64 dot 3 dot 1 divided by 4 dot 2 dot pi by 2 4 کو کتنا ہو جائے گا 16 2 1 2 8 2 16 2 1 answer کتنا آئے گا 12 pi اس question کا answer آئے گا موسیقی